تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے اور اے پیغمبر ایمان والوں کو بشارت سنا دو اور اللہ کے نام کو اس بات کا ہیلا نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پریزگاری کرنے اور لوگوں میں سلح سازگاری کرانے سے رک جاؤ اور اللہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے اللہ تمہاری لغف قسموں پر تم سے معاقضہ نہیں کرے گا لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر معاقضہ کرے گا اور اللہ بخشنے والا ہے بردبار ہے جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں ان کو چار مہینے تک انتظار کرنا چاہیے اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ سنتا ہے جانتا ہے اور طلاق والی عورتیں تین حیث تک اپنے تئین روکے رہیں اور اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں اور ان کے خوابند اگر پھر معافقت چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حق دار ہیں اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے اور اللہ غالب ہے صاحبِ حکمت ہے